اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کو ایک یونک راز ایک ایسا راز جو شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں اور اپنے احبہ کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیں تو ناظرین بخیر کسی دیر کے بخیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کہ چھپکلی ایک ناپاک اور مسک شدہ ہے لہذا جب تم اسے مارو تو غسل کرو حوالہ اصول کافی جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بتیس حضرت امام محمد باغر علیہ السلام کے زمانے میں دیوار پر ایک چھپکلی اپنے موہ سے زبان کو بار بار باہر نکال رہی تھی امام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے اس شخص نے فرمایا مولا مجھے نہیں معلوم امام نے فرمایا کہ یہ چھپکلی کہہ رہی ہے کہ اگر تم تین کو یعنی سالس یعنی تین کو برا بھلا کہوں گے تو میں علی ابن عبی طالب کو برا بھلا کہوں گی اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا مولا بھلا اس چھپکلی کو آپ کے دادا علی مرتضی سے کیسی دشمنی امام نے فرمایا بنو مئیہ کے خاندان کا کوئی بھی شخص جب مرتا تھا تو خدا اندعالم اسے مسک شدہ کر گیا یعنی اس کی پہلے صورت تو اچھی ہوتی تھی یعنی پہلے تو ایک انسان ہوتا تھا لیکن اس کے بعد اس کی صورت کو بدل کر ایک چھپکلی بنا دیتا تھا یعنی مسک شدہ کر کے چھپکلی بنا دیتا تھا عبد الملک بن مروان کا جب وقت آخر آیا جب اسے موت آگئے تو اللہ نے اسے بھی مسک شدہ کر کے چھپکلی بنا دیا لعنت اللہ حیالہ جب وہ اپنے گھر والوں کے سامنے دیوار پر ادھر ادھر گھومنے لگا اس کے گھر والوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے ایک شہتیر کا ایک لکڑیوں کا ایک تابوت ایک مجسمہ بنوایا اور اس کو عبد الملک بن مروان کی قد و خامت کے مطابق بالکل اسی کی طرح ڈھال دیا اس کے بعد لوگوں نے اس تابوت کو اٹھایا یعنی اس کے مجسمے اٹھایا چونکہ عبد الملک بن مروان تو نہیں تھا عبد الملک بن مروان تو چھپکلی بن کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا لیکن اس کے جنازے کو یعنی اس کی جو لکڑی کا اس کا تابوت بنا تھا اس کو لوگوں نے اٹھایا اور جا کر کے خبر کے حوالے کر دیا ابھی لوگوں کو کچھ نہیں بتاتا اور اس کے بعد امام نے رشاد فرمایا کہ اس شخص سے اس بارے میں اس بات کے بارے میں صرف اور صرف اس کے گھر والے یا پھر ہم اہلِ بیت ہی واقف ہیں بس سلام تو دیکھ کیا رہے ہیں فوراں دشمنان اہلِ بیت پر لانت کیجئے اور اپنے اپنے قلوب کو سکون بخشیں بردشمنان اہلِ بیت لانت بے شکر